گھارو شہر برسا گورنمنٹ گرلز سکول پمپ ہاؤس کالونی جی امارت زبون حال تھین سبب شاکر دیانیوں خلال آسمان ہیٹ تعلیم پرینٹے مجبور ہیں انہیں حوالے سا ریپورٹ کر رہا ہے تفیل احمد پمہر سندھ حکومت تعلیم کے بہتر بنانے جوں دعویوں تکھوڑا کئی واہین پر افسوس جو اوے دعویوں دعویوں رہ جیوئیوں گھارو شہر برسا گورنمنٹ گرلز سکول پمپ ہاؤس کالونی میں موجود اسکول جی بلڈنگ کترے عرصے کان زبون حالت سبب معصوم بارڈا سخت سردی این سخت گرمی میں کھلے آسمان ہیٹ تعلیم حاصل کرنا تھی مجبور آئین ہنہ جدید دور میں اسکول میں پڑھندر شاگر دیانی جلائے واش روم سٹو فنیچر این پیڑ جو صاف پانی این بیون سہولو تو تو ہوئی انلب آئین پر اسکول جی بلڈنگ جا چاپڑ کرنا سبب خوف ہمیں ورطل شاگر دیانیوں اسکول جی گراؤڈ میں پٹتے وے ہی تعلیم حاصل کرنا تھی مجبور آئین تے اسان جن حالات میں تعلیم نہیں ہو پیا یعنی وہ دور پہ ہو چے جتے رین پٹہ میں پڑھائیں پیا پیری اسان گورنمنٹ گرل وارٹر بورڈ جی بلڈنگ میں پڑھائے ہو سی تے وہاں بلڈنگ صفہ تباہ برباد تھی وے یہ انہیں کے تقریباً چار سال تھی ویان آئین کے این بھی اسان طرف توجہ نہیں دیکھے بھی افسران آیا وہ اندان دسندان آئین کا آغز کھانی اسان کا حلے بھی اندان وہ واپس مڑی کون دسند آئین اسان پانی کمکے جاری ساری رکھے ہو آئے انہیں کرے اسان پانی موسم بچن کے پٹن تے ویارے تعلیم پہ دیا رہی ہوں چھوٹو اسان کے انہیں جو مستقبل تباہ نہ کروڑو آئے بلڈنگ دوہزار سولہ سے اسی کنڈیشن میں ہے گی اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو ایجوکیشن برس والوں کا اپنے افسران کو بھی ایجوکیشن کے افسرانے مارے ان کو بھی کہا تو پھر ایجوکیشن برس وارے آئے تھے انہوں نے ہمیں بلڈنگ دیکھ کے پھر لیٹر دیا تھا کہ اب بلڈنگ خالی کر دیں تو ہمارے پر کوئی متوادل جگہ نہیں تھی تو ہم نے دو سال اسی طریقے سے بچوں کو بٹھا لاتا اس کے بعد پھر وارٹر پورٹ کی کوشش کر رہی تھے وارٹر پورٹر والوں نے برابر والا گھر آئے کا بنگڑا دیا تھا میں تو اس کے بعد ہم لوگ دو سال وہاں پاتے ہیں اس کے بعد مطلب افسران نہیں ہم سے خالی کروا دیا کہ یہ گوٹ کا آڈر ہے اب اس کو خالی کر دو تو ہم نے خالی کر کے اس کے بعد ہم لوگ اسی طریقے سے بچوں کو بٹھا لیں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میں سکول کی بلڈنگ دی جائے بنا کے یا پھر جب تک بلڈنگ بنے کوئی متبادل جگہ کوئی ایسی قریب میں دی جائے کہ بچے وہاں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر سکیں اب یہ دھوپ ہے گرمی ہے سردی ہے گرمی تو گزار دی اب سردیاں آ رہی ہیں سردی میں بچوں کا کیا حال ہوگا آپ کو خود معلوم ہے بس اور ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا ہمیں صرف یہی ہے کہ آلہ افسران ہمیں بنا کے دیں گزارش ہے تاہی جائے کہ ماسوں بار رہتے اس میں یا چھانو مدب کے میرے وغیرہ میں یا سیئے میں پڑی رہائیں جائے کہ انہیں صحت لا نقصان کا رشائی ہوں ہیں انہوں کے ایک لوگ بہترین بلڈنگ دینی بنے ہیں ایک لوگ مدب کو سچھوں ماحول دینوں بنے ہیں تجیہیں ساں جائے کہ فیوچر جائے میمار ہیں جائے کہ سچھی تعلیم پر آئے سچھی مدب سوچے ساں اگتے ودی سگاں مرکز سجدر ٹھٹے زلے جا حالات ماضی کھان بلکل مختلف آہی ضرورت نگال جیہ تہتا جا تدریسی ادارہ بہتر بڑھائے سہولتوں فرام کئوں انتجی ہیں ہتا جا بار پڑی کرے پینج ملکیں قوم جو نالو روشن کرے سگن توفیل من پمر آواز نیوز گھارو